ہلو دوستو نمسکار آدھا اب ستشیہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرپس کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے ان ماسوں کی جن کو آچاریا واگبھٹ نے اپنے گرنت اچٹانگ حردے کے اندر اس شرینی میں رکھا ہے جو تردوش ناشک ہیں جو وات پت اور کف تینوں دوشوں کا شمن کرتے ہیں ان میں سے کسی بھی دوش کو نہیں بڑھاتے تو آج اس بار میں بات کریں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بین ایکو ٹائم خراب کیے ہوئے بین ایکو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر ایسے بہت بیوکوف بابا ہیں جو یہ بات کہتے ہیں ہی آئروید ماس کھانے سے منع کرتا ہے کچھ ایسے بہت ڈرپوک بابا بھی ہیں جو اس بات کو کھلم کھلا نہیں کہتے آپ کو گوگل پر ایسی بہت ساری ویب سائٹس مل جائیں گی جو آئروید کا اشٹانگ حردی گرنت کا چیپٹر نمبر سکس اس کو انہوں نے پورا کا پورا اکسپلین ہی نہیں کیا ہوا جو اس کے بیچ میں ماس کا میٹ کا ٹاپک آتا ہے اس کو انہوں نے سکپ ہی کر دیا ہے یا چار لائنز لکھ کر آگے نکل گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کس بیوکوف نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ماس کھانا غلط ہے مجھے نہیں پتا کہ ہندوؤں کے گرنت میں کیا چیز لکھی ہے جینیوں کے گرنت میں کیا چیز لکھی ہے جو ہمارا گرنت ہے شریگرو گرنت صاحب اس میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ ماس کھانا غلط ہے لیکن ایسے بہت سے سردار ہیں جو ایسی بیوکوفییں کرتے ہیں چلیے اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ اچاریا واگ بھٹ نے کن جانوروں کے ماس کو تردوش ناشک کی شرینی میں رکھا ہے مطلب جو وات پت اور کف تینوں دوشوں کا شمن کریں گے تو اس میں اچاریا نے سارے جانوروں کے ماسوں کو آٹھ کیٹیگریز کے اندر کلاسیفائی کیا ہے بکری کا اور بھیڑ کا گوٹ کا اور شیپ کا ماس ان کیٹیگریز سے الگ رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر ان آٹھ کی آٹھ کیٹیگریز کے مکس گن پائے جاتے ہیں آج ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہم ان میں سے ان دو کیٹیگریز کی بات کر رہے ہیں جو تردوش ناشک ہیں ایک وہ والے جانور جو دھرتی کے نیچے بل بنا کر رہتے ہیں دوسرے وہ والے جانور جو اپنا شکار خود پکڑتے ہیں جیسے شیر ہے اس کو پکڑ کر خود مارتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں ایسے دو جانوروں کا جو ماس ہے اس کو اچاریا واغبھٹ نے تردوش ناشک بتایا ہے اچاریا نے اس لسٹ کے اندر میڈک کو اور سامپ کو بھی شامل کیا ہے سامپ کا ماس تردوش ناشک ہے جس انسان کی باڈی کے اندر تینوں دوش بڑھے ہوئے ہوں اگر وہ سامپ کے ماس کا سیون کرے گا تو اس کے تینوں کے تینوں دوشوں کا شمن ہوگا اگر اچاریا واغبھٹ ماس کے سیون کو سہی نہیں مانتے پھر وہ ایک ایک جانور کے ماس کا یہاں پر ورنن کیوں کرتے اگر انہوں نے ایک ایک سبزی کا سیون کیا ہے کہ اس کے سیون سے آپ کو یہ یہ فائدے ہوں گے تو انہوں نے ساتھ میں ماس کا بھی ورنن کیا ہے اگر ماس کھانا غلط ہوتا پھر اچاریا یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ آپ کو ماس کا سیون نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے ایک ایک جانور کے ماس کو کھرگوش کا ماس کتے کا ماس بھیڑ کا ماس اونٹ کا ماس شیر کا ماس کوئے کا ماس انہوں نے ایک ایک جانور کے ماس کا ورنن کر سمجھایا ہے وہ بھی بہت بھری کیسے کہ کس ماس سے آپ کا پت بڑھے گا کس سے آپ کا کف بڑھے گا لیکن ہم ہندوستانیوں کو یہ بیوکوف پنڈٹ لوگ گلت مارگ پر چلاتے ہیں پہلے یہ آتما کو سمجھاتے ہیں کہ ایسے ایک آتما ہمارے اندر گھسی ہوتی ہے پھر اس سے بھوت پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی آتما کسی اور کے اندر گھس گئی اس کے بعد پھر وہ سب پاپ پنیا اوپر کوئی دھرمراج ہے پھلانا ہے ڈمکانا ہے جس کے چکر میں اگر آپ اس کو مار کر کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا یہ سب کتھا کہانیے ہیں یہ شنی گرے ہے یہ راہو گرے ہے یہ منگل گرے ہے ان سب چیزوں میں کچھ نہیں ہے آپ اپنا کرم محنت سے کریں ایمانداری سے کریں پوری لگن سے کریں اور ایک سکھی اچھے جیون کا آنند لیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شبہ خیر نمشکار وندے ماترم